بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے سوائے سعودی عرب اور پاکستان کے اور ایک آدھ اور ملک ہوگا قانونی طور پر کہیں بھی دنیا میں پابندی نہیں ہے چند ملکوں کے علاوہ ایران میں جتنی زنہ کی کھلے عام اجازتیں اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ متا کی اجازت دیوئی ہیں ان لوگوں نے آئی بات سمجھیں متا کا مطلب یہ ہوا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں زنہ کرو سمجھ رہے ہیں بات کو متا کا مطلب کیا ہوا یعنی وہ یہ کہتے ہیں زنہ تھوڑی ہے تو متا ہے نا ایک گھنٹے کی شادی بھی ہوتی ہے وہاں دو گھنٹے کی بھی ہوتی ہے دو دن کی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو زنہ اور متا میں فرق ہے زنہ چھپکے ہوتا ہے متا تو بغیدہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ زنہ چھپکے ہوتا ہے وہ بھی برائی ہے دو آدمیوں کو گواہ بنا کے زنہ کرلو تو یہ زیادہ بڑی برائی آئی یا نہیں ہے نکاح میں اور زنہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنہ متا چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے زنہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں یاد رکھو متا میں اور زنہ میں متا بعض لوگ یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلک چینج کر کے متا شروع کر دیا ہے ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کے عذاب سے حرام کو حلال کا لیبل لگا کے مت استعمال کرو اس کو حرام کو حرام سمجھ کے کرو اسلام میں متا کی کوئی گنجائش ویسے بھی عقلی طور پر دیکھو یہ متا اتنا گندہ عمل ہے اتنا گندہ عمل ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا جو بھی متا کے دلائل دے رہا ہوں انٹرنیٹ میں بیٹھا ہوا جو بھی متا کے دلائل دے رہا ہوں متا جائز ہے متا فلانے نے کیا تھا متا فلانے جائز ہے تو اس سے بولے گو ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا ماز اللہ مجھے کہتے ہوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا ان کا متا کروا دیں فلان سے ایک دم آگ بھگولہ ہو جائے گا غصہ ہو جائے گا ایک دم غصہ آ جائے گا تو بھئی غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو نکاح کرتے ہوئے غصہ آتا ہے کسی کو لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے خود آتے ہیں علماء کے پاس بھئی حضرت کوئی رشتہ ہو بتا دیں کوئی ہو تو بتا دیں متا کے لیے کیوں نہیں آ رہے ان کو شرم آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام نہیں ہے تو جو متا کے حق میں دلائل دے رہے ہیں وہ بھی کبھی اپنی بہن بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کرنا ہے چھٹکے کرو ہمیں نہیں بتاؤ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دنیا نے زنا کی اجازت دی دی جیسے سود کی اجازت دی ہے کیونکہ سود میں غریب آدمی کو اپنا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے وہ بہت غریب آدمی اتنی گہرائی تک تھوڑی جائے گا کہ ایک لاکھ روپے دوں گا دو ہزار ملیں گے تو ڈبل روٹی مہنگی ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ وہ دو ہزار جو بچے تھے وہ اتھر ڈبل روٹی میں انڈوں میں نکل لیں گے وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے وہ تو بس سرسری طور پر دیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پیسہ چند ہاتم سارا پیسہ سمٹ کے چند لوگوں کے پاس جا رہا ہے اتنی گہرائی میں تھوڑی جاتا ہے وہ یہ تو جس جو کائنات کو بنانے والا رب ہے وہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں ایسے ہی زنا کا معاملہ ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا فائدہ ہے اس میں حالانکہ اس میں عورت کا نقصان ہے برواد ہو رہی ہے عورت اس میں